اسلام علیکم کر دیا جائے گا تو جو ایک بہت خوش آئین بات ہے گوادر کے لیے اور پاکستان کے اندر جو ٹریڈ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس کے لیے کیونکہ ٹریڈ ایکٹیوٹی جو ہے جتنی بھی ہے وہ روڈ نیٹور کے ذریعے ہوتی ہے آج کل ٹرانزٹ ٹریڈ کا سسٹم آ چکا ہے تو اسی سلسلے میں پاکستان کے اندر روڈز کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے ان کو موڈرنائز کیا جا رہا ہے تو اسی سلسلے میں یہ جو گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے بنایا جا رہا ہے یہ جدید طرز کے اوپر بنانے والا پاکستان کا پہلا کیریج وے ہوگا جس کو تقریباً انیس ارب روپے کی لاغت سے بنایا گیا ہے اور اس کو سکس لین بنایا گیا ہے یہ پاکستان کا پہلا سکس لین ایکسپریس وے ہے جو گوادر میں بن گیا ہے کیونکہ اب سے پہلے پاکستان کے اندر جتنے بھی ایکسپریس وے یا موٹر وے بنائے گئے ہیں وہ تقریباً فور لین بنائے گئے ہیں تو سکس لین کوئی بھی موٹر وے یا ایکسپریس وے نہیں بنایا گیا یہ پاکستان کا پہلا ایکسپریس وے ہے جو سکس لین بنایا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اب ایکسپریس وے کا کلچر آ رہا ہے کیونکہ اب سے پہلے پاکستان کے اندر ہائی ویز بنائے جاتے تھے اور ہائی ویز بھی لوکل لیول میں بنائے جاتے تھے کوئی اتنے ایڈوانسمنٹ کے طریقے سے نہیں بنائے جاتے تھے جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کیونکہ اب پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے پاکستان انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا ہے جس کے بعد پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ پاکستان کے اندر ایک تو سیپ ہے گزر رہا ہے دوسرا پاکستان کے اندر ٹریڈ ایکٹیویٹی بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے تو گزر کی ٹرانسپورٹ جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک یا پورے پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ٹریڈ جب بڑھتی ہے جب انڈسٹریلائز ہوتا ہے تو انڈسٹریل گزر جو ہے وہ پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ کی جاتے ہیں تو اسی سیسلے میں پاکستان جو ہے اپنے موڈرن ہائی ویز اور ایکسپریس ویز بنا رہا ہے کیونکہ ہم اگر بات کر لیں ہمارے ہمسائے ملک میں یا دنیا کی ترقی کی تو دنیا میں اب جو پرانا ایک کلچر تھا ہائی ویز کا وہ فتم ہوتا جا رہا ہے اب دنیا میں ایک ایکسپریس ویز کا کلچر آ رہا ہے اور ایکسپریس ویز سے آگے جو جدید تکنولوجی پر کام ہو رہا ہے وہ کیریج وی ہے دول کیریج ویز سنگل کیریج ویز جو بن رہے ہیں دنیا کے اندر یہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے تو یہ انہوں نے اسی ٹیکنیک کے ذریعے اس گوادر ایس پر ایکسپریس وی کو بنایا ہے جس کے اندر سکس لینز جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بنائی جائیں گی اور اس کے ساتھ ایک ریلوے لائن بچھائی جائے گی جو اوورال جو ٹریڈ ہے یا فریٹ ہے وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ گوادر پورٹ تک ایزی پہنچیں گی جو لوڈنگ وغیرہ کا سمان ہے اور جو ٹریفک ہے وہ بھی اور اس ایکسپریس وی کو بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ گوادر کی جو پورٹ ہے ایک گوادر سٹی ہے ایک گوادر پورٹ ہے گوادر پورٹ کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ کیریج وی بنایا گیا ہے کیونکہ اوورال جو ہے ٹرانسپورٹ کی ایکٹیوٹی وہ گوادر پورٹ تک ایزیلی ہو سکے کیونکہ اگر اوورال رستہ دیتے ہیں گوادر کے اندر سے تو بہت زیادہ جو شہر ہے اس کے اندر کنجشن ہوتی ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یا جو ٹرانسپورٹ کا ٹائم ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اس کیریج وی کے بننے کے بعد اس کے جو مسائل ہیں وہ بہت حد تک حل ہو جائیں گے کیونکہ اس کو ایک بائی پاس کے طور پر بنایا جا رہا ہے یہ مکرانت کوسٹل ہائی وی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوگا ایم ایٹ موٹر وی کے ساتھ کنیکٹ بھی ہوگا اور باقی تمام جو ہائی وی کے ساتھ پورے پاکستان سے گوادر کو لنک کرتے ہیں ان تمام ہائی وی کے ساتھ اس کو کنیکٹیوٹی دی جائے گی تاکہ جو بھی شپمنٹ ہے جو بھی گوادر پورٹ پر سمان پہنچنا ہے پورے پاکستان سے وہ بھی اور جو گوادر پورٹ سے ہم ہی امپورٹ کا سمان پورے پاکستان میں ترسیل کرتے ہیں اس سمان کی بھی بہتر ترسیل کے لیے اس کیریج وی کو بنایا گیا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب اس روڈ کے بننے کے بعد یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا کیریج وی کا اور ایکسپریس وی کا اب اسی ایکسپریس وی اور کیریج وی کے طور کے اوپر پاکستان کے اندر جو نئے ایکسپریس وی اور کیریج وی بن رہے ہیں اس کے اوپر کام کا آغاز کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر بھی اب مورڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے نئے نئے ایکسپریس وی بنائے جا رہے ہیں جس کے اندر انڈس ہائی وی ہے جو پاکستان کا سب سے لمبا اور سب سے پرانا ہائی وی ہے اس کے اوپر بھی اپ گریڈیشن کا کام جاری ہے اور آنے والے تین چار سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو انڈس ہائیوے ہے وہ بھی دنیا کے جو ورلڈ کلاس ایکسپریس وے ہیں ان کی طرز کے اوپر بن جائے گا اور اس کے اوپر ٹرانسپورٹ کی بہت زیادہ بہتری آ جائے گی تو اسی سسلے میں یہ بورمنٹ کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ تھا اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ چائنہ اور پاکستان مل کے بنا رہے ہیں اس کو فائننس ٹوٹلی چائنہ نے کیا ہے اور انٹرسٹ فری لون دے کے پاکستان کو کیا ہے تو یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کیونکہ پاکستان کو اب سے پہلے جو بھی لون ملے ہیں پروجیکٹس کی بیس پر وہ بہت زیادہ انٹرسٹ کے اوپر تھے لیکن یہ پہلا اس قسم کا لون ہے جس کے اوپر انٹرسٹ نہیں ہے زیرو انٹرسٹ کے اوپر یہ چائنہ نے پاکستان کو فائننس کی ہے اور یہ روڈ بنایا گیا ہے اور جو گوادر کا 1.1 بلین ڈالر کا ایک پروجیکٹ تھا اسی پروجیکٹ کا یہ حصہ ہے تو باقی بھی پروجیکٹ آہستہ اہستہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں لیکن گوادر کے ساتھ پلی طور پر یہ کنیکٹیوٹی کر دے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گوادر کے تھرور جو ہماری ٹریڈ ایکٹیوٹی ہے وہ اس میں بہت زیادہ تیزی آئے گی کیونکہ اب سے پہلے گوادر تک جو تھی ٹریڈ وہ بہت کم کی جاتی تھی سی پیکٹ چاہے بن رہا تھا لیکن گوادر کے ساتھ ٹریڈ اس وجہ سے کم کی جاری تھی کہ کوئی محصر رستے کا نظام نہیں تھا اب پورٹ تک ڈائریکٹلی ایکسس ہو گئی ہے اس کیریجوے کے بننے کے بعد اب بہت حد تک جو کراچی پورٹ کی شفٹنگ ہے وہ بھی گوادر پر کر دی جائے گی تاکہ جو بھی سمان پاکستان کے اندر آئے گا اس کو بہتر طور پر پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ کیا جائے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایکسپریس پر بہت جلد مکمل ہو جائے گا اور مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا انشاءاللہ ویڈیو کو اندر دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ